بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اپنے چینل مدرز ہیلڈی کیچن میں سب دیکھنے اور سننے والوں کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و آفیت ہوں گے جی ویئرز یہ دیکھیں آج ہم نے ایک بہت ہی ہیلڈی انرجیٹک ڈرنگ اپنے کیچن میں ریڈی کیا ہے اور یہ اوریو ڈیٹ ملک شیک ہے جو کہ ایک انرجی بوسٹ کرنے کا بہترین ٹونک ہے تو اس کو ہم نے اپنے کیچن میں کیسے ریڈی کیا ہے چلیں چلیں دیکھتے ہیں جی ویورز تو اوریو ڈیٹ شیک بنانے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہاں آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں میں نے یہ چلڈ ملک ہے میرے پاس ٹو کپ اور ڈیٹس میں نے لے لی ہیں یہ دیکھیں اور ان کے سیڈز یا گھٹلیاں میں نکال لی ہیں سوفٹ ڈیٹس ہیں میرے پاس یہ چار میں نے ڈیٹس لی ہیں اور بیسٹ ریزلٹ کے لیے اگر ڈیٹس آپ کے پاس تھوڑی ہارڈ والی ہیں تو آپ ان کو گرم پانی میں تقریباً در سے پندرہ منٹ کے لیے سوک کر دیں تو وہ ذرا سوفٹ ہو جائیں گی تو وہ ریزلٹ آپ کا اچھا مل جائے گا اس کے بعد اوریو بسکٹ میں نے لیے یہ سکس بسکٹ ہیں میرے پاس اور کچھ آئس کیوبز ہیں ایکسٹر چینی ہم نہیں ڈالیں گے دونوں چیزیں جو ہمارے مین انگریڈینٹس ہیں وہ میٹھے ہیں تو چلتے ہیں اپنے پروسیجر کی طرف جی ویورز تو ون بائی ون ہم یہ انگریڈینٹس آپ نے بلینڈر میں ڈالتے ہیں کھجوریں ڈال دی یہ بسکٹ اور یہ دودھ ایٹ کیا برف ابھی ہم اس میں شامل نہیں کریں گے اس کو بلینڈ کرتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ خاص طور پر کھجوریں اچھی سی جو ہے وہ بلینڈ ہو چکی ہیں مکس ہو چکی ہیں اس میں تو یہ آئس کیوبز ڈال دیتے ہیں اور دوبارہ اس کو چلاتے ہیں جی ویورز یہ شیک ہمارا سرونگ کے لئے بلکل ریڈی ہے بہت ہی ہیلڈی اینرڈیٹک شیک ہمارا یہ دیکھیں سرونگ کے لئے ریڈی ہے گلاس میں شیفٹ کرتے ہیں اور یہ اس کی گارنشنگ کے لئے میرے پاس آلڈی ویپ کریم چوکلیٹ فلیور میں پڑی ہوئی تھی کیک میں نے لازٹ ٹائم بنایا ہے اس میں سے تھوڑی سی بچی ہوئی تھی تو جسٹ آپشنل ہے ویپ کریم سے گارنشنگ کرنا تو ہم یہ اوپر تھوڑا سا اس کو گارنش کر لیتے ہیں اس سے تھوڑے سے چوکلیٹ چپس لگا دیتے ہیں اس پر جی تو ویورز ہمارا بہت زبردست ہیلڈی اینرڈیٹک اوریو ڈیرڈ شیک سرونگ کے لئے بلکل ریڈی ہے بچوں کا خاص طور پر بہت فیوریٹ ہے اور ایک دم سے انرجی کو بوسٹ کرنے کے لئے یہ بہت بہترین ٹونک ہے امید ہے کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر پلیز ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری مزید آنے والی ریسپی آپ کو ملتی رہیں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا انشاءالا پھر ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ